کینڈر سرکار کے اور سے پاس کیے گئے تینوں کرشی بلوں کو رد کرنے کی مانگ پر منگلوار کو بھارت بند کا آوان کیا گیا تھا اسی کو لے کر ادائپور میں وامپنتی دلوں نے بھارت بند کو سمرتن دیا ٹاؤن ہول سے کلیکٹر تک مارچ نکال کر پردرشن کیا حالانکہ جلے میں بند کا اثر اتنا نہیں نظر آیا کیونکہ چناویں نتیجہ آنے تھے اور کہیں پر بھی ایسی استطیع نہیں دیکھی کہ بند کو لے کر کوئی جڑپ ہوئی ہو پردرشن ہوا ہو یا کوئی بازار پورے کے پورے بند رہے ہو دیش فیپی اس طرح پر کسانوں کے سمرتن میں بند کو لے کر زیادہ ویاپک اثر ادائپور میں دیکھنے کو نہیں ملا لیکن وامپنتی دلوں کے علاوہ انٹک بھارتی کسان سمیتی مسلمہ سنگ نے بند میں حصہ لیا اور مودی کے خلاف جم کر پردرشن کیا کلیکٹر پر راشتپتی کے نام کلیکٹر کو گیاپن سوپا گیا اس میں وامپنتی دلوں اور انٹک کے نیتاؤں نے کہا کہ مودی سرکار کسانوں اور مزدوروں کے بھروتی ہیں لگا تار وہ کسانوں اور مزدوروں کا شوشن کر رہی ہے آواز اٹھانے پر اتیار چار پر اتارو ہو رہی ہے اگر مودی سرکار نے تینوں ویدھیک واپس نہیں لیے ان کانوں کو انہوں کو رد نہیں کروایا تو دیش پر میں اگر پردرشن کیے جائیں گے ہم آپ کو بتا دیں کہ پچھلے پندرہ دنوں سے کسان دلی بورڈر پر پردرشن کر رہے ہیں انہی کے سمرتن میں یہ بند کا آوان کیا گیا ہے اس دیش کے انداتا کسان جس کو مودی سرکار کنجی پتیوں کے بیچ میں لے جا کر گلام بنانا چاہتی ہے اور کسان جو ہماری دیش کی ریڈ کی ہٹی ہے جو دیش کے ایک سو پیتیس کروڑ جنتہ کی بھوک کو مٹانے والا اس کسان کو مجبور کر کے بیبست کر کے اس کی جمین کو اڈانی اور امانی کو دینے کے لیے ایک کانون لائے گیا اور اس کانون کا آج دیش کا کسان مزدور چھتیسی قوم سمرتن کر رہی ہے بارہ دن ہو گئے کسان چھت کے نیچے دلی میں بیٹھ کر بھوڑھانی میں اندولن کر رہے لیکن موڈی سرکار ابھی بھی سوئی ہوئی ہے میں کہنا چاہتا ہوں کہ دیش کے دو کماؤ ہاتھ ایک کسان اور ایک مزدور یہ اتبادند کرتے ہیں اور کچھ سبائے پہلے کسانوں کے قانون کو بدلنے کے پہلے مزدوروں کے چمالیس قانونوں کو بدل گیا اور اس میں مزدور کو غلام بنانے کی ساجیز کی گئی اور اب کسان کو ساجیز کی جا رہی ہے کسانوں کی بانگوں کے سمرتھن میں جو بھارت بند کا آوان تھا اس کو لے کر وامپنتی دل اور جو اندھی ساما جک اور جن سنگتھن ہیں ان کے اور سے اوڈاپور میں ریلی نکال کر ہم نے آم جنتا اور گیاپا نے اس سے بند کو سفل کرنے کی اپیل کرتے ہوئے یا جلک الیکٹری پہ آئے اور پردیشن کر کے ہم لوگ راشپتی کے نام پہ گیاپن دے رہے ہیں جیسا کہ یہ جو تینوں کانون ایک طرح سے دیش کے آم کسان کو اور کھیتی کو برباد کرنے کے کانون ہے اور سب کسان اور کھیتی برباد نہیں ہوگی دیش کی جو عام جنتا جو انداتا کسان کے اوپر نربر کرتی ہے وہ اس جنتا پر بھی بھاری بوجھ بڑھنے کی جو سمبھاونا ہے یہ جو پچھلے پندرہ سال سے پندرہ دن سے جو کسان ہے وہ دلی کو گیر کر بیٹھیں لاکھوں کسان لیکن سرکار جو ہے ان کی سبر کی پرکشہ لے رہی ہے کئی بار وارتہ ہو چکی ہے لیکن ایک بات جو کسان چاہتے ہیں کہ ایم ایس پی یعنی نونتم سمرتن ملی جو ہے جو پرشی اتپاد ہے اس کا آپ گوشیت کریے آپ دیکھئے ہمارے دیش میں جتنے بھی اتپاد ہیں جو بھی چیز ہم لوگ کھریتے ہیں کسی دکان پر اس پر ایم آر پی لکھی ہوتی ہے لیکن جو نونتم جو ریٹ تائے کرنے کی بات ہے ہم ہر چیز کی جو ریٹ جو اتپادن کرتا ہے وہ تائے کرتا ہے لیکن کسان جو ہے وہ تائے نہیں کر سکتا ہے جو سرکار کی جمعیداری ہے وہ اس کو تائے نہیں کری اس لئے کسان سڑکوں پہ ہے